بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی ویڈیو میں آپ کو تین سفید چیزوں کا بہت خاص عمل بتانے جا رہے ہیں یہ سفید چیزیں ہیں نمک، آٹا اور چینی آپ نے بس یہ تین چیزیں لے کر گھر میں مقصود بتائی کے جگہ پر رکھ دینا ہے اور اگلے ہی دن آپ نے اس عمل کے کرشمیں اور موئی ذات اپنی آنکھوں سے دیکھ لینے ہیں بہت خاص عمل ہے اور قسمت بدل دینے کی طاقت رکھتا ہے لیکن ویڈیو میں آگے بڑھیں اس سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کا ایکون کو دبا دیں نمک ایک خردنی شئے ہے جو کہ ہر گھر میں مجود ہوتا ہے آپ نمک کے بغیر کھانا پکانے کا تصور نہیں کر سکتے ایسا کھانا جس میں نمک شامل نہ کیا گیا ہو وہ کھایا تک نہیں جا سکتا نمک کا شمار مادنی اشیاء میں ہوتا ہے اور اسے کانوں سے نکالا جاتا ہے بنیادی طور پر نمک پتھر کی ہی ایک قسم ہے اس چیز کو آپ ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہر قسم کے پتھر کے اندر کچھ مقصود قوتیں اور طاقتیں ضرور پائی جاتی ہیں اسی لئے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی پتھر پہنا کرتے تھے اسی طرح چینی بھی ہر گھر میں ہی مجود ہوتی ہے بزرگ چینی کو خوش قسمتی کے ساتھ جوڑ کر دیکھتے ہیں اسی طرح ایسا بھی کوئی گھر نہیں جہاں آٹا مجود نہیں ہوتا آٹے کشمار کچھ ضروری ترین اجناس میں ہوتا ہے آٹے کی ہم روٹی بناتے ہیں جسے ہم پیٹ بھرتے ہیں آٹے کو سب سے برکت والی اجناس میں شامل کیا جاتا ہے یہ روٹی ہی ہوتی ہے جس کے لئے ہم دن رات محنت کرتے ہیں کام کرتے ہیں مشکت کرتے ہیں اس بہت برکت اور طاقت والے عمل کو کرنے کے لئے بس آپ کو چٹکی بھر نمک چٹکی بھر چینی اور چٹکی بھر ہی آٹے کی ضرورت پڑے گی آپ نے بس تمام چیزیں لے کر گھر پر مقصود جگہ پر رکھ دینا ہے اور اگلے دن ہی آپ نے اس کے کرش میں اپنی آنکھوں سے دیکھ لینے ہیں اس سے پہلے کہ آپ کو یہ بتائیں کہ آپ نے اس عمل کو کرنا کیسے ہے سب سے پہلے اس عمل کو کرنے کے نتیجے میں جو ساتھ آپ کو بڑے بڑے فائد حاصل ہوتے ہیں ان کے بارے میں آپ کو بتا دیتے ہیں ویڈیو کو آپ نے بالکل بھی سکیپ نہیں کرنا تاکہ عمل کے بارے میں کوئی بھی چیز آپ مس نہ کر دیں تو اس عمل کو کرنے کے نتیجے میں جو آپ کو پہلا فائدہ حاصل ہوگا وہ یہ ہے کہ آپ کے گھر میں رزق کی کسرت ہو جائے گی گھر میں دولت اور پیسہ آنے لگے گا ایسے اسباب بننے لگیں گے جن سے آپ کو پیسہ اور دولت آئیں گے اور انشاءاللہ تعالی ہر قسم کی رزق کی تنگی آپ کے گھر سے ختم ہو جائے گی نمبر دو آپ کے گھر سے ہر قسم کی منحوسیت اور بے برکتی کا خاتمہ ہو جائے گا اور گھر میں چاروں طرف آپ کو برکت ہی برکت نظر آئے گی ایسے بہن بھائی جو یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ ہمارے گھر میں برکت بھی برکت نہیں ہمارے گھر میں پھر چاہے جتنا مرضی پیسہ آ جائے کوئی نہ کوئی کام یا کوئی نہ کوئی ایسی چیز نکل آتی ہے جہاں سارے کا سارا پیسہ لگانا پڑ جاتا ہے کوئی حادثہ ہو جاتا ہے یا کوئی ایمرجنسی بن جاتی ہے یا کچھ ایسے حلات پیدا ہو جاتی ہیں کہ جتنا بھی ہم نے پیسہ بچایا ہوتا ہے وہ اس مسئلے کی نظر ہو جاتا ہے تو ایسے بہن بھائی اس عمل کو لازمی کریں تیسر نمبر پر ایسے بہن بھائی جن پر کرزہ چڑھا ہوا ہے اگر وہ اس عمل کو کرتے ہیں تو ان کے جتنے بھی کرز ہیں ان شاء اللہ تعالی آہستہ آہستہ کر کر تمام کرز چکتا ہو جائیں گے اور انہیں ہر قسم کے کرز سے نجات ملے گی اگر ان کے پاس کسی قسم کے کوئی وسائل یا اسباب نہیں تو غائب سے ان کے لئے اسباب اور وسائل پیدا ہو جائیں گے اور ان کا پورے کا پورا کرزہ اتر جائے گا چوتھے نمبر پر یہ عمل آپ کو جادو اور اسیب سے بچاتا ہے اگر آپ کو شک ہے کہ آپ پر کسی نے جادو یا کسی قسم کے کوئی عملیات کروا رکھے ہیں تب بھی آپ اس عمل کو ضرور کریں نمبر پانچ اس عمل کو کرنے سے گھر والوں میں پیار بڑھتا ہے اگر آپ کے گھر پر ہر وقت لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں گھر والے ایک دوسرے کو تانے یا نوک جھوک کرتے رہتے ہیں چھوٹی چھوٹی بات پر گھر پر لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں تو اس عمل کو کرنے سے یہ تمام مسائل ختم ہو جائیں گے گھر والوں میں بہت زیادہ پیار بڑھے گا اور کبھی بھی لڑائی وغیرہ نہیں ہوا کرے گی نمبر چھے نوکری میں ترقی ہوگی اور سیلری میں اضافہ ایسے بہن بھائی جو نوکری تو کر رہے ہیں لیکن انہیں نوکری میں ترقی نہیں مر رہی جتنی سیلری کال تھی اتنی ہی آج ہے لیکن مہنگائی آسمانوں پر پہنچ چکی ہے جس وجہ سے ان کا گزارہ بہت مشکل سے ہو رہا ہے تو انشاءاللہ ان کی نوکری میں ترقی ہوگی اور سیلری بھی بھڑ جائے گی نمبر ساتھ نظر بس سے بچاؤ یہ عمل آپ کو نظر بد یعنی بری نظر سے بچاتا ہے بری نظر کو کبھی بھی آپ ممولی نہ سمجھیں کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ نظر بد انسان کو قبر اور اونٹ کو ہانڈیا تک پنچا دیتا ہے اور ہمارے ہاں تو بدقسمتی سے نظر بد لگانے والوں کی کمی ہی نہیں ذرا آپ کے حالات اچھے ہوتے ہیں ذرا آپ کے دھر میں خوشیاں اور ترقی آتی ہے تو رشتے دار پہن جاتے ہیں نظر بد لگانے تو اگر آپ کو بھی خطرہ ہے کہ آپ کو بھی نظر بد لگ سکتی ہے تو آج ہی اس عمل کو کر لیں یہ تھے اس عمل کو کرنے کے نتیجے میں حانصل ہونے والے بڑے بڑے فائدے اب بات کر لیتے ہیں کہ آپ نے اس عمل کو کرنا کیسے ہے اس عمل کو کرنے کے لیے آپ نے کوئی سا بھی چھوٹا سا کپڑا لے لینا ہے کوئی سا بھی کپڑا ہو سکتا ہے آپ کے گھر میں آسانی سے کپڑے کا ٹکڑا وغیرہ مل جائے گا جو کہ اس عمل کے لیے آپ استعمال کر سکتے ہیں سب سے پہلے اس کپڑے میں آپ نے ایک چھٹکی نمک ڈالنا ہے ایک چھٹکی ہی آپ نے چینی کی ڈال دینی ہے اور کپڑے میں آخر میں ایک چھٹکی ہی آپ نے آٹے کی ڈال دینی ہے یعنی تینوں چیزوں کی آپ نے کپڑے میں ایک ایک چھٹکی مقدار ڈال دینی ہے اور اس کے بعد آپ نے کپڑے کو اچھی طرح سے باندھ دینا ہے کپڑے کی آپ نے ایک پوٹلی سی تیار کر لینی ہے اور اس پوٹلی پر آپ نے سب سے پہلے گیارہ بار بسم اللہ پڑھنا ہے یعنی بسم اللہ بسم اللہ اس طرح سے کرتے ہوئے آپ نے گیارہ بار سب سے پہلے بسم اللہ پڑھ لینا ہے اس کے بعد آپ نے گیارہ بار ہی یا رزاکو پڑھنا ہے یعنی یا رزاکو یا رزاکو اس طرح آپ نے یا رزاکو گیارہ بار پڑھ لینا ہے ایک اک بار کر کے اور آخر میں آپ نے گیارہ بار سور اخلاص پڑھنی ہے یعنی بس آپ کا عمل مکمل ہے اب آپ نے اس پورٹلی کو گھر میں کسی ایسی جگہ پر رکھ دینا ہے جہاں آپ اپنا پیسہ رکھتے ہیں یا قیمتی اشیاء رکھتے ہیں آپ اس پورٹلی کو کسی علماری میں رکھ سکتے ہیں دراز میں رکھ سکتے ہیں گھر کے کسی بھی کونے میں رکھ سکتے ہیں آپ کا عمل مکمل ہے عمل کو کر لینے کے بعد آپ جب سو کر اٹھیں گے اگلے دن آپ کو خود محسوس ہونے لگ جائے گا کہ آپ کے گھر میں بہت برکت ہے آپ کے گھر میں جو بھاری پانتہ جو الجھنے تھی وہ آپ کو ختم ہوتی محسوس ہوں گی جس جس شخص نے بھی اس عمل کو کیا ہے اس کی زندگی سمل گئی ہے اس کی جتنے بھی الجھنے تھی اس کی جتنے بھی پرشانیاں تھی گھر میں یا کاروبار میں یا نوکری میں الجھنے تھی وہ تمام مسئلے ختم ہو گئے ہیں اس کے گھر میں رزق آنا شروع ہو گیا ہے پیسہ آنا شروع ہو گیا ہے دولت آنے شروع ہو گئی ہے اور جتنی بھی اس کی پرشانیاں تھیں جتنی بھی اس کی ٹینشنیں تھیں وہ تمام ختم ہو گئی ہیں کیونکہ یہ بہت برکت والا عمل ہے ایسے تمام بہن بھائی جو رزق اور دولت کی وجہ سے پرشان ہیں ان کا کاروبار نہیں جا رہا گھر میں منحوسیت ہے بے برکتی ہے نوکری میں پرشانیاں ہیں ترقی نہیں ہو رہی ترخواہ نہیں بھڑ رہی کاروبار نہیں جا رہا یا کاروبار بند ہونے جا رہا ہے یا نیا کاروبار کھولا ہے لیکن کاروبار چل نہیں رہا تو بس یہی کہنا چاہوں گا کہ یہ چھوٹا سا اور آسان سا عمل ہے ایک بار اس عمل کو ضرور اپنائیں ضرور آزمائیں اگر آپ کسی مسئلے کے حل کے بارے میں کوئی عمل جاننا چاہتے ہیں یا کوئی وظیفہ جاننا چاہتے ہیں تو کمنٹس میں ضرور لکھئے گا دوسرے بہن بھائی بھی اس ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں اس لئے شیئر بھی لازمی کیجئے گا اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور مزید ویڈیوز کے لئے اسلامی بات کو سبسکرائب کر کہ گھنٹی کا ایکون کو دبا دیں اور آل نوٹفکیشن کو ضرور سیلیکٹ کیجئے گا